نحمد ہوا نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فولد باللہ من الشیطان والعالم بجمعی عیسائه محدث اذ هو آیان و آراد فالآیان ما لہو قیام بذاته الى آخره اسرات و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ و علا لکہ و سلام علیکا یا سیدی احبیب اللہ درسِ اقاعدِ احلِ سنت میں عقیدہِ نصفیہ کا درس ہے آج یہ اس کا تیسرا درس ہے تو اس میں آفرماتے ہیں کہ وَالْعَالَمُ بِجَمِعِ عَجِزَائِ مُحدث یہ جو عالم ہے اپنے تمام عجزاء کے ساتھ یہ محدث ہے یعنی اس کا پہلے وجود نہیں تھا اس کے بعد اس کا وجود نہ ہوا کیونکہ یہ ساری کائنات دو میں سے ایک ہے یا آیان ہے یا آراد ہے تو یہ انشاءاللہ میں بھی اس کے ساتھ اپنے تفشیل ہوں جتنی ضروری ہے اتنی میال کرتا ساتھ پہلے چیز ہے عالم عالم کا یہ جو لفظ ہے ایک ہوتا ہے عالم ایک ہوتا ہے عالم عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا جیسے ہم پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین لام پر زبر پڑھتے ہیں تو وہ یہ ایسی عالم کی جمع ہے تو اس کا آسان لفظ میں معنی ہے عام جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کا معنی ہوتا ہے دنیا جہان وارڈ یونیوارس لیکن اس کا جو لفظی معنی وہ یہ ہے کہ دونوں کا معددہ ایک ہے عین لام مین وہ چیز جو کسی دوسرے کا پتہ بتائیں عالم کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی دوسرے کا پتہ بتائیں کیونکہ یہ ساری کائنات بازبان حال یہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے کیوں کہ جب دنیا کی کوئی تمہارے سامنے چیز نہ چھوٹی نہ بڑے خود با خود نہیں بنتی حالہ انسان بناتا نہیں ہے انہیں اسمبل کرتا ہے منوفیکچر کرتا ہے جب منوفیکچر نہیں ہو سکتی چیز اسمبل نہیں ہو سکتی چیز خود با خود تو عدم سے وجود میں کیسے آ جائے گی تو اس لیے کائنات کے ہر چیز یہ بول بول کر کرتی ہے اپنے زبانے حال سے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے اس لیے اس کا نام ہوا عالم کہ یہ ایک ایسی علامت ہے ایک ایسا انڈیکیشن ہے ایک ایسا سائن بورڈ ہے دنیا کا یہ پوری دنیا کے سائن بورڈ ہے جیسے ہم سڑکے پر جلتے ہیں تو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں ایرو لگے ہوتے ہیں ساتھ نام لکھا ہوتا ہے جناب کہ فلان شہر جانے والے ادھر موٹ جاؤ فلان جانے والے ادھر موٹ جاؤ فلان ساری انسان بورڈ ہوتے ہیں بھئی یہ دنیا پوری کا بورہ انسان بورڈ ہے اور یہ انسان بورڈ جو بھی اس کو پڑے گا وہ کسی نہ کسی طرف یہ ساری کائلت کیا کہتی ہے میرا بنانے والا ہے انسان گو رسید میرا کو بنانے والا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں عالم جتنا عالم ہے اب یہ کتنا بڑا ہے یہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑا ہے انسان اگر غور و فکر کرے نہ کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے تو انسان کے دماغ میں سب سے جو چیزیں وہم ہیں یہ وہم سے بھی بڑا ہے کیوں کہ انسان کو جو سپیڈ معلوم ہے کسی چیز کی تیز ترین انتہائی تیزی کے ساتھ جو چیز سفر کرتی ہے وہ یہ لائٹ ہے سب سے تیز سفر تیز سپیڈ لائٹ کی ہوتی ہے اور اس کی جو میر کیا گیا ہے اس کی سفر وہ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل پر سیکنڈ پر سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل یہ لائٹ مظہر آگے لائٹ ایدھر ہے تو ٹھیک جب سیکنڈ شروع ہوگا جو لائٹ تو ایک لاکھ چھاسی ہزار میل یہ سفر کر جاتی ہے اس سیکنڈ میں ختم ہونی تک یہ تیز ترین چیز ہے اسی لئے سورج کے لائٹ جب سورج سے نکلتی ہے تو زمین پر پہنچنے میں اسے تقریباً آٹھ منٹ لگتے ہیں یعنی جو ابھی سورج سے لائٹ نکلی ہے جب زمین پر پہنچیں گے تو اس کو لگیں گے آٹھ منٹ کیوں یہ نو کروڑ میل دور ہے سورج تقریباً یہ دنیا کتنے بڑی ہے اب میں یہ بتانے لگا ہوں اس کو آپ جہن میں رکھیں دنیا اتنی بڑی ہے یہ کائنات اور یہ اس کا آخری کنارہ بھی نہیں ہے یہ وہ ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ میرے ابزیوریشن میں جو آگئی ہے لائٹ کے سپیٹ کے ساتھ سفر کرے کوئی چیز ایک سیرے سے ابھی وہ دوسرا سیرہ انسان کو پتا نہیں ہے جو پتا ہے اس کا تو ایک عرب سال لگ جاتے ہیں یا شاید اسے بھی زیادہ یہ وہ ہے جو انسان دعویٰ کر رہا ہے خدا جانے وہ اس میں دعویٰ میں کتنا سچا ہے یہ ایک الانگ معامل ہے لیکن یہ وہ کہتا ہے جناب اتنے سے بڑے سیارے ہیں زمین تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری کائنات تو اباندہ کبھی بھی اس وقت تک کائنات میں کوئی انسان نہیں آئے کہ جس نے یہ دعویٰ کی کر دیا ہو کہ میں نے دنیا کی اس کنارے سے لگتر اس کنارے تاکم میں نے دیکھ لیا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے علم میں آئی ہے اس کے آگے بھی اہم مہد کافی ہے یہ جب ہمارے گلیکسی ہے اس کے علاوہ کئی سنکڑوں یا ہزاروں اور گلیکسی ہیں بھی موجود تو بھئی یہ جتنی کائنات ہیں انسان کے علم میں ہیں انسان کا observation میں ہے یا نہیں ہے پھر اس کے parts ہیں اجزاء ہیں اس کو کول کہیں پھر بھی اس کے ہر جز کہیں پھر بھی تمام تر چیزیں مہدس ہیں مہدس کا معنی یہ پہلے نہیں تھی آدم تھا ان کا وجود نہیں تھا بعد میں ان کو وجود ملا ہے جب یہ بعد میں ملا ہے تو خود با خود کسی چیز کو وجود نہیں ملا بلکہ اللہ تعالی نے جب چاہا جس چیز کو چاہا اس کو وجود عطا کر دیا کیوں اب یہ کیوں ہے جی ہم کیوں کہ یہ سارے کا سارا عالم مہدس کیوں کیوں کہ عالم جب ہم نے گھروں فکر کیا اس کائنات میں تو یہ انڈ پر چیزیں دو رہ جاتی ہیں جب تجزیہ کیا نا انسان سوچا ایک 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 ہر چیز کا تجزیہ کیا جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے انڈ پر جی چیزیں دو ہی ہیں یا وہ آیان ہیں یعنی وہ چیزیں ہیں کائنات میں کہ جو اپنے وجود کو خود ہی برقرار رکھ دی یا وہ آراد ہیں جس کا آپ نے کوئی وجود اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا این کے بغیر میں آپ کو آسان بہت سی مسائلیں میں آپ کو آسان جائے کیونکہ اس کے لیے یہ جو میں ابھی گفترکارنس کے لیے پھر منتق ساری پڑھنے پڑھتی ہیں وہ تو امام آمد ناس نے تو منتق پڑھی نہیں ہوتی لہذا اس کے گہرائی میں کر جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے پھر جو بات کو سمجھے نہ سکتے بات کرنے کا فائدہ جائے بات تو ایسی اتنی کرنے چاہیے جو کسی کے سمجھ میں آ جائے تو میں آپ کو آسان لفظ میں بتاؤں کہ کائنات میں چیزیں دو ہی طرح کی ہیں کوئی تیسری اس کا علاوان نہیں ہے یا وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اپنا وجود وہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہے یا وہ ہیں کہ ان کا اپنا وجود تصور ہی نہیں ہو سکتا گلاب کا پھول ہے ایک ہے وہ پتی یہ این ہے ایک ہے اس پتی کا کلر بڑا انسان کو پسند آتا اور اس میں سے خوشبو نکل دی ہے جو خوشبو ہے نا یہ عرض ہے اور رنگ یہ بھی عرض ہے رنگ اور خوشبو یہ عرض ہے وہ پتی یہ این ہے اگر رنگ بھی نہ ہو اور یہ رنگ اور عرض پر رنگ چڑھ جائے اور خوشبو برقل ختم ہو جائے تو یہ پتی کا وجود پھر بھی رہے گا یہ پتی ان دونوں کی محتاج نہیں ہے نہ اس کلر کی محتاج ہے اور نہ ہی اس خوشبو کی محتاج ہے خوشبو بھی اس پتی کی محتاج ہے اور رنگ بھی اس پتی کا محتاج ہے لیکن دنیا میں کبھی آپ سوئے سکتے ہیں کہ کوئی بھی کائنات کی چیز کسی پر رنگ ہو اور بغیر وجود کے ہمیں نظر آ جائے کوئی دنیا نے رنگ کو آپ جدا کر سکتے ہیں جس کے ساتھ وہ رنگ جڑا ہوتا یہ کتابی جی جیلو رنگ ہے کوئی کائنات کیسی سائنس ہے جو اس رنگ کھولا کر دے پیپر سے نہیں کر سکتا ممکن نہیں آپ کہیں وہ رنگ اس کا جسم کسا لگا ہوتا ہے پیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا کلر بنتے ہیں جیتنے بھی کلر ہوتے ہیں یہ سب عرضیں ہوتی ہیں یہ ہم کہتے ہیں ایک فٹ یہ اس سے بڑا ہے کئی چیزیں یہ ایک فٹ دو فٹ یہ لمبائی چڑھ یہ عرضیں ہوتی ابھی کوئی چیز جس کا اپنا جسم نہ ہو آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں آپ اس کا وزن کر سکتے ہیں جس کا اپنا وجود نہ ہو وہی وزن اسی چیز کا ہوتا ہے جس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے میئر وہی چیز ہو سکتی ہے جس کا اپنا وجود ہوتا ہے کشبو اسی چیز سے ہوتی ہے جس کے پہلے ایک اس کا اپنا وجود ہوتا ہے بدبوسی چیز سے نکلتی ہے جس کا پہلے اپنا ایک وجود ہوتا ہے یہ جو مثلا وزن لمبائے چڑھائے جو میجرنگ ہم کرتے ہیں اور یہ خوشبو مختلف اچھا یہ جو ہم روزانہ حلوہ کھاتے تو میٹھا ہے مرچی کھاتے ہیں کڑوی ہے یہ مرچی کی جو کڑوہٹ ہے وہ اس کا وجود جسم کوئی نہ ہو اس جسم کے بغیر یہ کڑوہٹ ہماری زبان محسوس کر سکتی ہے اس بغیر پر کچھ بھی نہ رکھیں آپ ایک ایسی بھارڈی والی چیز جسم والی چیز جو خود بخود ہی قائم ہوتی ہے اس کے بغیر آپ زبان پر رکھیں اور یہ مرچی کا فلیب اور آپ فیل کرنے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیوں مٹھاس اور کڑوہٹ یہ عرض ہے اور ہر عرض یہ کسی عین کی محتاج ہوتی ہے لیکن عین کسی کی محتاج ہے وہ صرف رب ہی کی محتاج ہوتی ہے تو اس لئے بہرحال میں نے سیلیان کیا کہ یہ چیزیں ذرا تھوڑی سے مزید میں ایک بات کر سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہے لوگ آمد ناس پھر بہت زیادہ دماغ پر بوجھ دالنا پڑتا ہے تب جاگری باتیں سنجھتے ہیں تو فرمائے جو آیان ہے نا ان کی پھر دو قسمیں ہیں جو بھی جس کا وجود اپنا ہے اس کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ مرکب ہوگا یا غیر مرکب ہوگا اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز جڑی ہوگی یا نہیں جڑی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر غیر مرکب ہیں کہ اس کے فائنل آخر جو شیپ ہوگی یہ کسی بھی چیز جس کے آگے تجزی اس کے آگے جوز نہ بان سکے تو اس کو کہتے ہیں جوہر اور اگر اس کی تجزی ہو سکے مثلا ان کے ایک لمبائے بھی ہو اس کے ایک چڑائی بھی ہو اس کے ایک سطح بھی ہو اس کے گہرائی بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں جسم ٹھیک ہے ہر جوہر وہ جسم جوہر سے بنتا ہے جس کے آگے تو وہ اجسام ہیں دنیا میں یہ جتنی ساری کائنات ہیں یا تو اجسام ہیں اور اجسام کے فائنل شکر جوہر ہوتی ہے اور یا وہ عارض ہیں تو ویہ دوسو فیل اجسامی والجواہر کل الوانی والاکوانی والتعومی والروائحی عرض کے مثال جیسے کل عرض ہیں اکوان ہیں ٹھیک ہے اکوان کا معنی کیا ہے جیسے ابیاء بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر وقت وہ کھڑے ہو جائیں گے کبھی آپ حرکت کرتے ہیں کبھی آپ کی حرکت بند ہو جاتی ہے کائنات کے ہر چیز کیا سی ہے یہ جسم کے بغیر حرکت ہو سکتی ہے مثلا آپ بیٹھ سب جسم نہ ہو لیکن آپ بیٹھ جائیں جسم نہ ہو لیکن آپ حرکت کر سکے پاسیبل ہے یعنی اسے بھائی جب بھی ہوگے کوئی جسم ہی کر رہے گا تو بہرحال اسی طرح میں نے وہ سارے مثالیں دے دیں فرمایا والمحدثو للعالم واللہ تعالی الواحد کائنات کی دو تقسیم یہ کائنات یا جہور ہے یا عرض ہے پھر جہور کی آگے ہو کس میں ہیں مختلف ہیں اور اس کے شکلیں ہیں ان میں سے فائنل شکل جسم بنتی ہے اس کے چاہے جسم ہو یہ تمام چیزوں کا ایک بنانے والی ذات ہے ان کو وجود بکشنے والی ایک ذات ہے اور وہ قدیم ہے اس کی نہ کوئی ابتداء ہے نہ کوئی انتخاہ ہے اور وہ الحج ہے وہ زندہ ہے القادر وہ تمام قوتوں کا مالک ہے جو چاہے سو کرے العلیم وہ سب کچھ جاننے والی ذات ہے السمیع وہ سنتا بھی ہے سننے والا بھی ہے والبصیر دیکھنے والا بھی ہے الشائع وہ چاہتا بھی ہے اس میں مشیعت بھی ہے المرید وہ ارادہ بھی فرماتا ہے لیکن اللہ تعالی لئیسہ بھی آرادین اللہ تعالی عرض بھی نہیں ہے جسم بھی نہیں ہے جوہر بھی نہیں ہے اور خدا تعالی مصور بھی نہیں ہے یعنی اس کی کوئی شکل ہو جیسے کائنات میں ہر چیز کے ہمیں شکل میں ہمارے ذہن میں ایک بنتی ہے یہ عام شکلوں سے پہچانتے ہیں یہ فرانسہ بھی ہے یہ شیر ہے جناب یہ کتاب ہے یہ محبات ہے شکلوں سے ہم چیزوں میں امتیاز کرتے ہیں ہر چیز کے ایک تصویر ہوتی ہے ہمارے ذہن میں جب ہمارے نظر اس چیز پر پڑھتے دماغ اس تصویر کا ہمارے سامنے لیا تو ہم پہچان لیتے ہیں وَلَا مَحْدُودِن اللہ رب العزت محدود بھی نہیں ہے کائنات کے ہر چیز محدود ہے ہر چیز محدود ہے میں آپ کو بتاؤں ہم سب کے سب کہیں اس کمرے کے اندر کمرہ کہیں اس بلنے کے اندر بلنے کہیں اس ایریے کے اندر یہ ایریے کہاں ہے برمینگم کے اندر برمینگم کہاں ہے انگلینڈ کے اندر انگلینڈ کے اندر ہے یورپ کے اندر ب 외ways آپ بولتے جب بولتے Cosmah یہ یورپ کے در ہے دمین کے اندر دمین کے در ہے اس گلیکسی کے اندر یہ گلیکسی کی ہے یہ ساری کائنات محدود ہوتی ہے دو چیزوں کے اندر بند ہوتی ہے ٹائم اور پلیس کائنات کے ہر چیز ٹائم کے اندر ہے اس لئے ہم سب کے سب ہماری ڈیٹ آف بارت لکھی جاتی ہے وہ ہمارے سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے پھر اسی طرح جب مرتے ہیں تو وہاں پار ڈیٹ آف اور ڈیٹ آف بھی یہ لکھی ہوتی ہے وہ ہمارا ٹائم آف دنیا کا ٹائم آف اینڈ ہوتا ہے اور یہ صرف انسان کا نہیں ہوتا کائنات کے ہر چیز کا درخت ایک دن اگتا ہے اس کے ایک سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے اور ایک دن اس کو کاٹ کر ختم کر دیا جاتا ہے اس کا انڈ ٹائم ہوتا ہے بلنگ کے بھی ایک دن بنانے کا اس کا آغاز ہوتا ہے ایک دن اس کو گرا دیا جاتا ہے یہ ساری کائنات سب کائنات کے سب ہر چیز وہ ایسی ہی ہوتی ہے محدود ہوتی ہے اور محدود بھی ہوتی ہے محدود بھی ہے محدود بھی ہے اس کو گنا بھی جا سکتا ہے کوئی کائنات کے ایسی چیز نہیں ہے وہ اللہ بات ہے کہ ہمارا علم وہ ہم پر اینڈ ہو جائے لیکن اگر ہم گن نہ بھی سکیں لیکن ایک ضرور اس کا فائنل موجود ہوتا ہے مطلب زمین کے پر جتنے ریت کے دردے ہیں یہ زمین بزاد ہے خود بزاد کوئی ایک محدود ہے پر ہے کتنے یہ نہیں مارا ہے ہم ساری انسان مل بھی جائے نا یہ کوشش بھی کریں ان کو گننے سکتا ہے درختوں کے پتے کتنے ہیں محدود ہیں ہاں یہ ہم کہیں گے کہ ہم ان کو نہیں گن سکتا ہے پتے تو ہیں ان کا ایک فائنل ہے کیونکہ زمین کے اندر ہے زمین کا اپنا ہے حطہ موجود ہے ان کا بھی ایک حدث موجود ہے پر وہ ہے کتنے وہ ہمیں نہیں پتا ہے سمندر کا پانی ہے اس کے کتنے کتریں ہیں کتریں ان کے ایک انڈ ہیں پر انسان اس کتروں کو گن نہیں سکتا بھارش برسیاں ہیں ہر بھارش کہاں کے کترہ برس بھارش کے کترے ہوتے ہیں لیکن ان کو گننا انسان کے برس میں نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں گن سکتا یہ بڑے بڑے دادا بھی کرتے ہیں انہیں بھارش کے کترے گن کے دکھاؤ درختوں کے پتے گن کر دکھاؤ مٹی کے اجزاء کو گن کر دکھاؤ سمندر کا پانی کے کتنے کتریں ذرا سابڑے گا تمہارے کلکو لیٹر تمہارے کمپیٹر ختم ہو جائیں گے تمہارے کمپیٹر میں وہ سکرین ہی نہیں ہے جو سمندر کے کتروں کو گن سکے حالانکہ وہ محدود ہیں ایک فائنل ہے ان کا پر انسان کے باس میں نہیں ہوتا وَلَا مُتَبَّعِذِينَ کائنات کی موس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کہ میں نے پہلے آنس کیا کہ کہیں ایسے کے بڑے بڑی تبدس قسم کی علمی بیسیں ہوتی ہیں وہ آمد الناس کے لیے ہیں پھر ان کے لیے تو پھر وہ باقی جو علومیں پڑھے انسان کائنات کے ہر چیز کی تجزد وہ اس کا ایک باز ہوتا ہے ہمارا بھی ایک باز ہے آنکھیں ہیں جسم کے قصہ ہیں ناکھیں جسم کے قصہ ہیں پاؤں میں جسم کے قصہ ہیں انگرییں جسم کے قصہ ہیں اسی طرح کائنات کے ہر چیز کیا جزا ہوتے ہیں پارس ہوتے ہیں گاڑے کے بھی پارس ہوتے ہیں جہاز کی بھی پارس ہیں ملنے کی بھی پارس ہیں ہر چیز کے پارس ہوتے ہیں اس کے کچھ ایک کل ہوتی ہے اس کا باز ہوتا ہے وَلَا اللہ رب العجت کے وہ ذات ہے جس کا کوئی باز نہیں ہے نہ ہم اس کو کل کہہ سکتے ہیں نہ اس کو بیعت باز کہہ سکتے ہیں کیونکہ کل ہونا یہ بھی مخلوقی صفت ہے باز ہونا یہ بھی مخلوقی صفت ہے وَلَا مُتَجَزِّئِن وَلَا مُتَرَقْقَبِن یہ بھی نہیں کہ اس کا تجزیہ اللہ کا لاکھ کیا جائے اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کئی چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے وَلَا مُتَنَاحِن وَلَا يُوسفِ بِالْمَاحِيَتِ وَلَا بِالْكَفِيَتِ وَلَا يَتَمَكَّنَ فِي مُقَانِ اس کو ماہیت کے ساتھ بھی ڈسکراب نہیں کیا جا سکتا کیفیت کے ساتھ اس کو ڈسکراب نہیں کیا جا سکتا اور وہ کسی جگہ میں بھی نہیں ہے کیونکہ جگہ اس نے بنائی ہے وہ کسی جگہ میں نہیں ہے یہ جو ویسے کہنا نہیں چاہے اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ نہیں ہے خدا کوئی جگہ خدا کے قدر سے باہر نہیں ہے اللہ طرح کسی جگہ بھی نہیں ہے تو محدود کا رضی خدا تعالی وَلَا يَجْرِ عَلَيْهِ سَمَانٌ اللہ پاک پر کوئی وقت نہیں گزرتا وہ ایسے نہیں وقت مخلوق پر گزرتا ہے یہ برمینگم شہر ہے نا ایک وقت تھا یہاں کچھ بھی نہیں تھا آج ہے خدا جنہیں ایک وقت تھا کہ یہاں سب کوئی فتح ہوئی ٹائم مخلوق پر گزرتا ہے اللہ رب العزت ٹائم کا خالق ہے سورج کا خالق ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی اللہ تعالیٰ کو ٹائم کے ساتھ نہیں جڑا جا سکتا وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْئُنُ لَا يَخْرُجُعَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ شَيْئُنُ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کسی ملت نہیں ہے ہم اس کو کہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہے کسی کو دکھا کر کہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہے اور بھائی نہیں اللہ تعالیٰ تشبیح سے پاک ہے وہ کسی جیسا نہیں ہے لیسا کم اس لی شیئون وہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے وَلَا يَخْرُجُعَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ شَيْئُنُ کوئی کائنات کی چیز جو کائنات ہمارے علم میں ہے جیسا کہ میں نے ابھی آرز کیا یا ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے جیس چیز کو بھی اس نے وجود بکشا ہے وہ سب کچھ اس کے علم میں بھی ہے اور کوئی کائنات کی چیز اللہ رب العزت کی قدرت سے بھی باہر نہیں ہے ایسی بھی نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جیس پر خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ زیادہ یعنی اللہ کی طاقت اس پر نہ ہو کوئی کائنات کی چیز اس کے علم سے بھی باہر نہیں ہے اور کوئی کائنات کی چیز اس کے قدرت سے بھی باہر نہیں ہے وَلَهُ سِفَاتٌ عَذَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ وہ اس کی صفات ہیں ایٹریبیوٹس ہیں اس کی اور اس کے ذاتی ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں مخلوق کے ساتھ صفتیں لگتی ہیں وہ کبھی لگتی ہیں انسان پہلے بچہ ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر عالم بڑھتا ہے پھر کبھی چیزیں بول جاتا ہے یہ سب مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہیں کبھی آپ نے کسی بچے کو بھی دیکھا کہ وہ ہم کہیں جیناب یہ ٹریور ہے یہ عفض قرآن ہے یہ عالم الدین ہے یہ داکٹر ہے جیناب یہ انجینئر ہے اور یہ ساری صفتیں ہیں مخلوق کے یہ بعد میں آ کر انسان کے ساتھ لگتی ہیں ٹھیک ہے اور بہت سی صفتیں جو انسان کے ساتھ لگتی ہیں ختم ہو جاتی ہے وہی انسان ہوتا ہے ہم اس کو بچہ کہتے ہیں وہی انسان ہوتا ہم اس کو لڑکا کہتے ہیں وہی انسان ہوتا ہم اس کو جنگ بوئی جنگ مین کہتے ہیں وہی انسان ہوتا ہم اس کو بوڑا کہتے ہیں وہی انسان کو اس کو مردہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کسی صفتیں اللہ کے کبھی بچہ کبھی لڑکا کبھی جوان کبھی بڑھا کبھی مردہ سارے جی کائنات کی چیزیں ایسے ہی ہیں کیونکہ اس کی صفت کوئی بھی اپنی نہیں ہوتی ہے کچھ بھی انسان کے اپنے کنٹرول یا کسی بھی کائنات کے چیز میں اللہ تعالیٰ اچھا کوئی اپنے آپ کو روک سکتا ہے میں بچہ ہی رہوں گا میں نے بڑا نہیں ہونا وہ بھائی اس کے اختیار میں نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب تک چاہتا ہے تو بچہ رکھتا ہے جب چاہتا ہے تو اس کو لڑکا بنا دیتا ہے جب چاہتا ہے تو اس کو جوان بنا دیتا ہے جب چاہتا ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے کیوں اور یہ صرف انسان کے ساتھ نے بات کائنات کے ہر چیز کے ساتھ سے جس کی صفت ہمیشہ ہی اس کے ساتھ کبھی بھی اس کی صفت اس سے لگ نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں نا یہ یہ جو یہ پہلے لیسنس دیتے ہیں لیکن ایک عمر میں آ کر لیسنس واپس بھی لے لیتے ہیں کیوں وہ یہ کرتے ہیں اس لیے وہ اس لیے ہماری صرف سے آردی ہوتی ہیں ہم ڈرائیور ہوتے ہیں پر ساری دن بھی نہیں رہ سکتے ہیں ایک وقت ہوتے ہیں وہی جو دینے والے وہی واپس لے لیتے ہیں وقت تیرا ٹیم ختم ہو گیا کیوں اس لیے کہ ہماری صفتیں ہماری نہیں ہیں مخلوق کی کوئی صفت وہی انسان ہوتا ہے وہی مرد ہوتا ہے وہی عورت ہوتی ہے ان کے گھر بچے ہوتے ہیں وہی دونوں ہوتے ہیں کہ ان کے گھر بچے نہیں ہو سکتے ہیں ان میں ماں باپ بننے کی صفت ختم ہو جاتی ہے وَهِيَا لَا هُوَا وَلَا غَيْرُهُ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں نہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس کی ذات سے جدا ہیں یہ بڑے گہرے مسرے ہیں میں ان کے گہرے میں نہیں جانا میں شروع میں عرض کے میں نہیں جانا گا جاؤں گا پھر عام انسان سمجھنے سے بار آخر بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہیں وہ کیا ہیں پہلے اللہ کی صفتیں علم اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کوئی بھی کائنات یا کائنات جو عدم اور وجود دونوں کو وہ جانتا ہے والقدرہ اس کو تمام چیزوں پر اختیار اصل ہے جو چیزیں وجود میں آگئیں ان پر بھی وہ قادر ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں ان پر بھی اس کی قدرت ہے جو آئیں جن کا کائنات میں جن کا وجود ہوا پھر واپس چلی گئی عدم میں چلی گئی اس کی قدرت سب پر ہے اب بھی آج مجھے ایک بچے نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسا ہے پہلے میں نے اسے پوچھا آپ کو کس نے بنایا ہے اللہ نے میں ابھی بنا دیا تو دوبارہ تجھے کیوں نہیں بنائے گا پہلے ٹائم وہ بھائی یہ ساری چیزیں میرے بھائی وہ قادر ہیں اس کی کوئی صفت اسے جدانی ہوتی ہے اسے کوئی صفت اسے جدانی ہوتی ہے وہ ہر وقت قادر ہیں حیات اس کی صفت ہے قوت اس کی صفت ہے سننا اس کی صفت ہے دیکھنا اس کی صفت ہے ارادہ اس کی صفت ہے مشیعت اس کی صفت ہے فعل اس کی صفت ہے تخلیق پیدا کرنا اس کی صفت ہے رزق دینا اس کی صفت ہے کلام کرنا اس کی صفت ہے یہ اس کی صفات ہے رزق بھی خدا ہی دیتا ہے پیدا بھی خدا ہی کرتا ہے کائنات میں جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کو خدا ہی کرنے والا ہے ارادہ مشیعت اسی کی مشیعت چلتی ہے بمات شان اللہ انشاءاللہ کوئی کسی کی چانے سے کچھ نہیں ہوتا بس اتنی ہوتا جتنا وہ چاہے کوئی کائنات میں انسان یا جانور کوئی کائنات کی چیز اسے پکارے یہ ممکن ہے کہ وہ نہ سنے اور کوئی کائنات کی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے دیکھنے سے باہر ہو جائے یعنی لوگ سب کچھ ہو دیکھتا اللہ پاکہ ہمیں اللہ رب العزت کی ان صفات کو اللہ رب العزت کے اپنے اس کی معرفت اللہ تعالیٰ نصیح فرمائے اللہ تعالیٰ معرفت نصیح فرمائے کیوں کہ یہ کائنات کا خالق وہ اکیلا بہدہ اللہ شریف ہے جائے عرض ہو پھول میں خشبوب وہی پیدا کرتا ہے اور پھول میں رنگ بھی وہی پیدا کرتا ہے خانوں میں لذتیں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور چیزوں کو وجود بھی وہی دیتا ہے اور چیزوں کو موت بھی وہی تاریخ کرتا ہے سب اسی کے سب کچھ وہی ہے باقی کائنات میں کوئی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے مرضی سے ہوئی 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 ہے یہ سب کچھ اسی کے مرضی سے چلتا ہے اللہ باقی ہمیں عمل کی طرف کتاب فرمائے سمجھنے کی طرف کتاب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْمَرَا موسیقی